موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی اور بہت ہی مزے کی ریسپی جو دیکھنے بھی بہت اٹریکٹیو لگتی ہے پارٹیز کے لیے بہت بیسٹ رہتی ہے وہ ہے سٹفٹ کیپسکم اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے سٹفنگ کے لیے جو ہے وہ کیمہ تیار کر لیں گے کیمہ آپ کی اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ چکن کا لینا چاہ رہے ہیں مطن کا یا بیف کا یہ مطن کا کیمہ ہے ون کے جی کے قریب اس کے علاوہ میں نے ایک پیاز لے لیا جس کو تھیلنی سلائس کر لیے ایک ہم لے لیں گے ٹماٹر چھلکہ ہم اس کا اتار لیں گے ایک بڑی لائچیلی ہے میں نے دارچینی کا ٹکڑا ہے اور اس کے علاوہ ثابت مثالوں کے اندر ہم لیں گے اس کے اندر کالی مرچ ثابت اور لیسن اندر ون ون ٹیبل سپون زیرہ جو ہے وہ ون ٹیبل سپون ہے کرشٹ چلی جو ہے وہ ون ٹیبل سپون ہے سالٹ ون ٹیبل سپون ہے ریڈ چلی پاوڈر بھی ون ٹیبل سپون ہے اور جو ہمارے پاس پیسا خوشک دنیا ہے وہ بھی وہ ہے وہ تقریباً ون ٹی سپون کے قریب ہے سب سے پہلے جو ہم اپنا قیمہ تیار کر لیتے ہیں اس کو کک ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس دوران میں ہم اپنی باقی کی چیزیں تیار کر لیں گے اس کے اندر ٹماٹر پیاز اور جتنے بھی میں نے آپ کو انگیڈئنٹس بتائے تھے لہسن، ادرک اور اور ثابت مسالے اگر آپ کے پاس ململ کا کپڑا ہو تو اس میں پوٹلی کی اندر باندھ کے ثابت مسالوں کو رکھ لیں ادروائز جب یہ کک ہو جائے گا تو اس کو فل کرنے سے پہلے ریموف کر لیجئے گا ثابت جتنے بھی مسالے ہیں دارچینی کو اور یہ بڑی علائچی کو اس کو نکال لیجئے گا اس میں سے ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو کک ہونے کے لیے رکھوں گی تقریباً بیس منٹ کے لیے اس کو دھک کر پکائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر ٹھیک ہے لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر جتنے در میں وہ کک ہو رہا ہے ہم اس کی گریوی تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے آپ گھری کھو کر لے لیں یا پھر آپ جو ہے وہ گھر میں آم چھو چکن دہی جو آپ کو ملتا ہے اس کو آپ لٹکا لیں ململ کے اندر نیچے ایک برتن رکھ لیں اور وہ جتنا پانی ہے اس کا ایکسس وہ نکل جائے گا تو ایک چیز کی طرح سے بن جائے گا وہ والا دہی لیوز کریں تو وہ بیسٹ رہے گا اس کے اندر دہی جو ہے وہ دو کپ ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے چیلی گارلک سوس ٹالی وہ ون کپ تھا اور سالٹ جو ہے وہ ون تی سپون اور بلیک پیپر جو ہے وہ بھی ون تی سپون ہے اور اس کے علاوہ املی کا جو پلپ ہے وہ ایڈ کیا ہے اب ہمارے پاس جو کیپسکم ہے اس کے ہم لٹس جو ہے وہ کات کے ہم نے علیدہ کر لیے اس کو اندر سے ہم نے خالی کر لیا اس کے سیڈز نکال لیے ریموف کر لیے تھے آئل جو ہے وہ اس کو آپ نے درمیانی آنچ کے اوپر گرم کریں اور تقریباً اتنا لیں کہ نیچے کا جو صرف پیندہ ہے وہ صرف اس کے اندر دیپ ہو رہا ہو کیونکہ آپ نے اس کو صرف نیچے سے کک کرنا ہے باہر سے اتنا کلر دینا ہے کہ یہ کچھی نہ رہے کیونکہ آپ اوپر سے گریل آن کریں گے اور یہ کک ہو جائے گی اور اگر آپ کے پاس بیکنگ آون نہیں ہے تو بلکل پریشان نہیں ہو کیونکہ دیکھ چی کے اندر آپ جو ہے وہ ریت ڈال لیں یا سالٹ ڈال لیں اور اس کو گرم کر لیں اور اس کے اندر کوئی بھی سٹینڈ رکھ لیں یا اپنا یہ برتن ڈریکٹ بھی آپ رکھیں گے نیچے پھر آپ تواہ رکھ لیں چولے کے اوپر اور اس کو جو ہے وہ پندرہ بیس منٹ کے لیے برتن کو گرم کر لیں اور اس کے اندر جب ہم اپنا سارا مکسچر تیار کر لیں گے اس کو بالکل ریڈی کر لیں گے تو وہ ہم اس کے اندر رکھیں گے تقریباً تیس منٹ کے لیے اور یہ ہمارا کیمہ جو ہے وہ بالکل تیار ہو گیا اور آئل اس کے اندر تقریباً ہاف کپ جائے گا زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ آپ نے فیلنگ کرنی ہے تو آئل زیادہ نہیں ہونا چاہیے گرین چیلیز ڈال کے میں اس کی فرائن کر لوں گی خوشبو بہت اچھی آتی ہے یہ بلکل ریڈی ہو گیا آئل تو اس کا زیادہ سیپرٹ ہوا وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے بہت تھوڑی کونٹیٹی میں اس کے اندر ایڈ کیا ہے گریوی کے اندر اپنی ساری کیپسی کم کو جو ہم نے نیچے سے فرائے کیے اس کو ہم جو ہے وہ لائن اپ کر لیں گے اور اس کے اندر پھر ہم ہلکا سلکا یہ جو گریوی ہے یہ اس کے اندر ہلکی ہلکی ڈال لیں گے اور اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کے اندر کیمے سے سٹفنگ کر کے کیپس لگا کے اوپر سے پھر یہ تھوڑی سی گریوی ڈال دیں گے گرین چیلیز کو کٹ لگا کر مجھے کیونکہ وہ مزے کی لگتی ہے اور تھوڑا سا سپائسی فوڈ میں نے ہمیشہ بتایا کہ مجھے پسند ہے تو وہ بھی میں اس کے اندر گریوی کے اندر جو ہے وہ رکھ دوں گی میں اس کو بیکنگ اون کے اندر بیک کروں گی اوپر سے کیونکہ کلر اچھا سا آ جاتا ہے لیکن آپ اگر چولے کے اوپر بھی کر رہے ہو تو وہ جو توا آپ نے نیچے رکھا ہوگا جس کے اوپر آپ اپنی دیکچی رکھ کے اس کو بیک کر رہے ہوں گے چولے کے اوپر تو آپ وہی توا جو ہے جب یہ تیس منٹ کے بعد اور یا تیس منٹ سے زیادہ بھی لے سکتی ہے کیونکہ آپ کی آنچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کا برتن کی تھکنس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنی جلدی اس کے اوپر چولے کے اوپر کوک ہوتی ہے تو آپ وہی جو توا ہے آخر میں وہ اس کے اوپر دے دیں گے دیکھ چی کے اوپر رکھ دیں گے تو وہ کیونکہ بہت زیادہ دہکا ہوتا ہے تو وہ کلر آ جاتا ہے اس کے اوپر میں بیکنگ آون کے اوپر رکھ دوں گی پری ہیٹ بیکنگ آون ہے میرا اس کو میں نے جو ہے وہ ٹو ففٹی ڈگری کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہوا تھا تقریبا پہلے اس کو میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا ہماری کیپسکم جو ہے وہ بیک ہو گئی ہے بہت مزے کی یہ لگتی ہے اللہ حفیز